آگے دیکھئے بے سبق اچھا پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے گزشتہ سبق میں ہم نے سترمہ قائدہ پڑا تھا کہ واؤ اور یا جو فاعل وزن میں عین کی جگہ آئے یعنی اجواف میں اور اس کے فعل میں بھی تعلیل ہوئی ہو تو وہ حمزہ ہو جائے گی چونکہ قائلن وبائعن جیسے قائلن اور بائعن جیسے قائلن اور بائعن ان کے فعل میں چونکہ تعلیل ہوئی اس لئے یہاں پر بھی قاویلن سے کیا بن گیا قائلن اور بائعن سے کیا بن گیا بائعن اگلا قائدہ آپ نے یہ پڑا تھا کہ علف مفاعل کے بعد اگر واؤ یا یا علف جو ہے زائد آ جائیں تو وہ حمزہ ہو جاتے ہیں جیسے عجاوز سے کیا بن گیا عجائز پھر ایک اور قائدہ آپ نے یہ پڑا تھا واؤ اور یا کے جو طرف میں ہوں اور بعد علف زائدہ ہوں وہ حمزہ ہو جاتے ہیں جیسے دعاون سے کیا بن گیا دعاون اسی طرح آپ نے ایک ذابطہ یہ بھی پڑا تھا کہ وہ واؤ جو کہ چوتھے نمبر پر یا زائد نمبر پر آئے اور زمہ اور واوے ساکن کے بعد نہ ہو تو وہ واؤ یا سے بدل جاتا ہے جیسے یو دعا یا آنی حالانکہ یہ دعا یدعو سے ہے واوی ہے لیکن یو دعا یا آنی دیکھو وہ کس سے بدل گیا یا سے کیونکہ واؤ چوتھی جگہ آیا اور اسے ما قبل زمہ اور واوے ساکن بھی نہیں ہے اس کے بعد ایک ذابطہ یہ ذکر کیا کہ زمہ کے بعد اگر علف آئے تو وہ واؤ سے بدل جاتا ہے اور کسرہ کے بعد اگر علف آئے تو وہ یا سے بدل جاتا ہے یہ بات مصنف نے پہلے بھی ذکر کی تھی جہاں موسرن اور میعادن ولا قانون ذکر تھا اسی قانون کے تحت مصنف نے یہ ذابطہ بھی ذکر کیا تھا تو گویا یہ ذابطہ مکرر آ گیا تقرار ہو گیا اس کا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ذابطہ پہلے بھی ذکر تھا جہاں موسرن اور میعادن ولا قانون ذکر تھا اور وہ غالباً تیسرا قانون تھا بھئی تیسرا قانون اس میں یہ بات ذکر تھی کہ علف زمہ کے بعد آئے تو وہ اسے بدلتا ہے اور علف کسرہ کے بعد آئے تو یا سے بدل جاتا ہے اس کے بعد ایک قائدہ آپ نے یہ پڑھا کہ علف زائدہ جو ہے علف تسنیہ سے پہلے اور جمع موند سالم کے علف سے پہلے وہ یا میں بدل جاتا ہے علف زائدہ کس سے پہلے علف تسنیہ یا جمع موند سالم کی جو جمع موند سالم کے آخر میں کیا آتا ہے علف اور تا تو اس علف سے پہلے اگر علف زائدہ آ جائے تو وہ یا سے بدل جاتا ہے جیسے حبلہ دیکھو حبلہ کے آخر میں کیا ہے علف اور یہ علف زائد ہے کیونکہ مادہ کیا ہے حا با اور لام تو اس کی جب تسنیہ بنائی تو کیا بن گئی حبلہ یانی یہ یا کہاں سے آئی یہ وہ علف زائدہ ہے جو کس سے بدل گیا یا سے اسی کی جمع حبلہ یا تن تو دیکھو یہاں پر بھی لام کے بعد یہ جو یا آئی یہ وہ علف زائدہ ہے جو کس سے بدل گیا یا سے آگے دیکھئے بھئے آج کا سبق قاعدہ یا کے عین وزن فعل جمع و فعلہ مؤنس باشد در صفت و بعد کسرہ یہ یہاں پر واؤ ہے آپ کی کتابوں میں یہ واؤ نہیں ہونا چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے کہ و فعلہ مؤنس باشد در صفت بعد کسرہ گردت چون بیزن جمع بیضا بیضا ان بیتنوین ڈالی ہوئی ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی یہ غیر منصرف ہے بھئی وحیقہ اور جیسے حیقہ و در اسم واؤ شوات یہاں در اسم سے پہلے واؤ ہونا چاہیے و در اسم واؤ شوات و در اسم واؤ شوات با قائدہ سیو اس میں تفضیل راہ خکم اسم دادان چھو طوبہ و کوسہ مؤنس اطیبو اکیسو اچھا بھئی قانون یہ ہے قانون سمجھ لیں جمع کا ایک وزن آتا ہے فعلن جو جمع ہے فعلاء کی بھئی آپ نے پڑھا ہے افعلو جو ہے افعلو افعلو وزن اسم تفضیل کا بھی ہوتا ہے ازربو اور اسی طرح افعلو ایک صفتی بھی ہے جیسے اب یہ یہ کیا ہے افعلو صفتی یہ دراصل صفت مشبہ ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں افعلو صفتی تو گویا ایک افعلو اسم تفضیل والا ہوا ایک افعلو صفتی یعنی صفت مشبہ ہے وہ جو افعلو اسم تفضیل ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلو آپ نے گردان پڑھی ہے وفعلو تفضیل المذکر منہو ازربو الجمعو ازار ابو المونس منہو ضربا تو اس کی مؤنس آتی ہے فعلو افعلو اسم تفضیل جو ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلو ضربا صورت سمجھ میں آگئی اور ایک افعلو صفتی ہے اس کی مؤنس فعلو آتی ہے لام کے بعد حمزہ ہے فعلاؤ یہ کیا ہے یہ کس کے مؤنس ہے افعلو صفتی کی جیسے ابیس کی جمع آتی ہے بیضاء اسود کی جمع آتی ہے سوداء ازرق کا معنی ہے نیلا ازرق کی مؤنس آتی ہے زرقاء بھئی اخزر اخزر سبز رنگ کو کہتے ہیں اخزر کی مؤنس آتی ہے خزراء یہ الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے خزراء تو افعلو اس میں تفضیل جو ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلاء وہ گردان یاد رکھیں گردان ذہن میں رکھیں افعلو اس میں تفضیل کی مؤنس کیا آتی ہے فعلاء اور افعلو صفتی جو ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلاء فا پر فتحہ ہے فعلاء بیضاء بیضاء کو ذہن میں رکھیں اب یہ اس کی مؤنس کیا بیضاء پھر یہ جو بیضہ ہے یعنی یہ جو فعلہ ہے اس کی جمع آتی ہے فعلن تو فعلن جمع کا وزن ہے فا پر زمع ہے اور عین ساکن تو یہ جو فعلن ہے جو فعلہ کی جمع آتی ہے اس میں اگر عین کی جگہ یا آجائے کیا آجائے عین کی جگہ یا آجائے جیسے اب یز اس کی مونس کیا بیضہ اور بیضہ کی جمع فعلن ذرا بناو فعلن بوئیزن با یا اور ذات اور با پر زمع لیکن اس کی جمع عرب جو بولتے ہیں وہ بوئیزن نہیں بولتے وہ بیضن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بیضن تو قانون یہ ہے قانون آپ کو خود ہی سمجھ میں آگیا کہ اصل میں کیا تھا بوئیزن اور پھر کیا بن گیا بیضن معلوم ہوا فعلن جمع کا جو وزن ہے اس کے اندر اگر عین کی جگہ کیا آجائے یا تو ما قبل کے زمع کو کس سے بدل دیں گے کس را سے قانون سمجھ میں آگیا یہ دراصل استثناء ہے وہ موسیرون والے ذابطے سے موسیرون میں کیا پڑا تھا موسیرون اصل میں کیا تھا موسیرون یا تھی تو یا ساکین اور ما قبل کیا تھا زمع تو وہاں پر یا کو وہاں سے بدلا تھا کیا بن گیا تھا موسیرون دیکھو لیکن یہاں پر اس کے پرعکس کر رہے ہیں یہاں فعلن میں بھی وہی ہے بوئیزن موسیرون بوئیزن ایک جیسا ہے یا نہیں یا سے ما قبل دونوں میں زمع لیکن موسیرون میں کیا کیا تھا یا کو وہاں سے بدل دیا کیا بن گیا موسیرون لیکن یہاں ایسا نہیں کریں گے یہاں یا کو وہاں سے نہیں بدلیں گے بلکہ ما قبل کے زمع کو کسرا سے بدل دیں گے تو یہ کیا بن گیا بیزن تو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ یا سے ما قبل زمع آئے تو یا کو وہاں سے بدلتے ہیں اور کبھی ایسا کرتے ہیں یا سے ما قبل زمع آئے تو زمع کو کس سے بدل دیتے ہیں کسرا سے اور جگہیں آپ کو پتا چل گئی تو یہ استثناء ہے موسیرون کا کیا قانون تھا کہ یائے ساکین غیر مدغم اور اسے ما قبل کیا آئے زمہ آئے تو یا کو کس سے بدلتے ہیں واؤ سے لیکن اگر ایسی ہی صورت فعلن جمع میں آ جائے تو پھر یا کو واؤ سے نہیں بدلیں گے بلکہ کیا کریں گے ما قبل زمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے کہاں پر فعلن وزن ہر جگہ نہیں باقی ہر جگہ یا کو کس سے بدلیں گے واؤ سے لیکن فعلن میں کیا کریں گے ما قبل زمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے اسی طرح ایک اور جگہ ہے وہ بھی ذکر کرنے لگے ہیں اور وہ ہے فعلن مؤنس بھئی ابھی میں نے بتایا افعلو کتنے کسام پر دو کسام پر ایک افعلو اس میں تفضیل اور ایک افعلو صفتی یعنی صفت مشابہ افعلو جو اس میں تفضیل ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلن اور جو افعلو صفتی ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلن تو یہ جو افعلو اس میں تفضیل ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے فعلہ تو دیکھو یہ فعلہ کیا ہے مؤنس ہے اور صفت ہے تو اب ذابطہ بیان کر رہے ہیں ذابطہ پہلے سمجھ لیں کہتے ہیں فعلہ جب مؤنس ہو صفت کے اندر کیا ہو فعلہ مؤنس جو ہے فعلہ کیا ہے مؤنس فعلہ مؤنس صفت میں یعنی صفت کا صیغہ ہو اور اس کے عائن کی جگہ کیا آجائے یا جیسے فعلن میں عائن کی جگہ کیا آئی تھی یا تو فعلہ میں بھی عائن کی جگہ کیا آگئی یا تو یہاں پر بھی دیکھو یا سے ما قبل فعلہ دیکھو زمہ آرہا ہے یا نہیں تو زمہ اور اس کے بعد یا ساکن تو یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے یعنی اس ما قبل کے زمہ کو کس را سے بدل دیں گے صورت سمجھ میں آگئے کس صیغہ میں ایک فعلن جمع میں اور ایک وہ فعلہ جو صفت ہے مؤنس ہے بات سمجھ میں آگئی یہ عبارت دیکھئے قائدہ بیس تو سیوم تئیسوہ قائدہ یا کے عین وزن فعلن جمع و فعلہ مؤنس باشد وہ یا جو کہ کہاں پر ہو یا کے عین وزن فعلن فعلن وزن کی عین کی یا جو ہے فعلن فعلن وزن کے عین کی یا فعلن وزن کے عین کی یعنی عین کی جگہ جو یا آئے اور فعلن کون سا فعلن جمع فعلن جمع کے وزن کے عین کی یا جو ہے و فعلہ اور اسی طرح فعلہ کے اس کے ساتھ بھی وہ باقی باتیں جوڑ لیں فعلہ کے وزن کے عین کی یا فعل جمع کے عین کی یا اور فعل مؤنس کے عین کی یا تو کہتے ہیں قائدہ یا کے عین وزن فعل جمع و فعل مؤنس باشد فعل جمع اور فعل مؤنس کے وزن کی عین کی جو یا ہو در صفت صفت میں کونسا فعل مؤنس ہو اور صفت ہو کیا ہو اور صفت صفت میں ہو بعد کسرہ گردت تو وہ کسرہ کے بعد ہو جائے گی یہ یا کسرہ کے بعد ہو جائے گی حالانکہ پہلے تو کیا تھی زمہ کے بعد تھی فا پر آپ دیکھ رہے ہیں کونسی حرکت ہے یہ کس کے بعد ہو جائے گی کسرہ کے بعد ہو جائے گی یعنی ماں قبل کے زمہ کو کس سے بدل دیں گے عبارت سمجھ میں آگئی اچھا اب ایک اور بات سمجھ لیں یہ جو فعلہ ہے نا فعلہ یہ فعلہ کبھی صفت ہوتی ہے کبھی اسم یعنی اسم جامید مراد ہے کیا مراد ہے آپ نے پڑھا ہے ایک اسم جامید ہے ایک اسم مشتق ہے اسم جامید وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنے اور ایک ہے مصدر مصدر وہ ہے جس سے آگے اور نئے لفظ بنتے ہیں فعل ماضی بنتا ہے فعل مزارع بنتا ہے اسم فعل اسم مفہول وغیرہ یہ تفصیل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں تو مصدر ہے اور جو مصدر سے بنے ان کو کیا کہتے ہیں مشتق یعنی ان کا مصدر سے اشتقاق ہوتا ہے یہ جو مصدر سے لفظ بنتے ہیں اس کو اشتقاق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اشتقاق تو ایک ہے مصدر ایک ہے اسم مشتق اسم مشتق کیا کیا ہے اسم فعل اسم مفہول صفتِ مشابہ وغیرہ یہ سب مصدر سے مشتق ہوتے ہیں اسم ظرف ہے اسم عالی ہے آپ پڑ چکے تفصیل اور ایک ہے اسم جامید جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے آگے کوئی اور لفظ بنے تو یہ جو فعلہ ہے یہ اسم جامید میں بھی ہو سکتا ہے یہ وزن اور صفت کے سیغے میں بھی ہو سکتا ہے بتلا دیا ہم کس فعلہ وزن کی بات کر رہے ہیں یہاں اس ذابطے میں وہ جو صفتی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ فعلہ مؤنس باشد وہ فعلہ جو مؤنس ہو در صفت وہ کس سیغے میں صفت میں کیونکہ یہ فعلہ تو اور بھی آتا ہے صفت کے علاوہ بھی آتا ہے تو وہ بعد کسرہ گردد وہ کس کے بعد ہو جائے گا کسرہ کے بعد ہو جائے گا پھر ایک دفعہ عبارت دیکھ لیں یا کہ عین وزن فعل جمع و فعلہ مؤنس باشد وہ یا جو کہ فعل جمع کے وزن کی عین ہو اور فعلہ مؤنس کی عین ہو فعلہ مؤنس کی عین ہو در صفت بعد کسرہ گردد وہ صفت کے سیغے میں یعنی فعلہ جو صفت ہو اس میں بعد کسرہ گردد کس کے بعد ہو جائے گی کسرہ کے بعد ہو جائے گی یعنی ماقبل کا زمہ کسرہ سے بدل جائے گا چون بیزن جمع بیضہ جیسے بیز جمع ہے کس کی بیضہ بی بیضہ کی تو بیز اصل میں کیا تھا فعلن بوئزن بوئزن یا تھی درمیان میں اور ماقبل زمہ تھا تو بوئزن اچھا ابیز کا معنی تو سفید اور بیضہ اسی کے مونس اور بیزن اس کی جمع وحی کا حاکہ حیقو حیقانن کا معنی ہے ناز و تکبر سے چلنا ناز و نخر و بڑے تکبر سے اتراتے ہوئے چلنا عربی میں اس کیلئے کیا فعل استعمال ہوتا ہے حاکہ حیقو اسی سے ناز و نخر و تکبر سے چلنے والی جو عورت ہے اس کو کہتے ہیں حیقا حیقا اور یہ اصل میں کیا تھا حوئی کا فعلہ وہی وزن بنالو فعلہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حوئی کا اور پھر یا کی وجہ سے ماقبل کا زمہ کس سے بدل گیا کس را سے تو حیقا ہوا اچھا تو بھئی ایک ہے فعلہ صفت اور ایک ہے فعلہ اسم جامد فعلہ جو صفت ہے نا صفت صفت جو ہوتی ہے یاد رکھو یہ ذات معل وصف پہ دلالت کرتی ہے یوں کو ایک ہوتا ہے اسم محض ایک ہے وہ اسم جو صفت ہو یوں کو ایک ہے اسم ایک ہے صفت ایک ہے ایک ہے صفت اسم وہ ہے جو صرف ذات پہ دلالت کرتا ہے وہاں کسی وصف کا لحاظ نہیں ہوتا اور ایک ہے صفت یعنی اسم جو ہے ہے اسم لیکن کیا ہے صفت وہ ہے جو ذات معل وصف پہ دلالت کرتا ہے اسم صرف کس پہ دلالت کرتا ہے ذات اور ایک اسم صفت ہے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے ذات معل وصف جیسے دیکھو ذاربون یہ صفت ہے اور زارب کس پہ دلالت کر رہا ہے ایک ایسی ذات جس کے ساتھ ضرب قائم ہو جو ضرب لگانے والی ہے دیکھا ضرب کی صفت اس کے ساتھ ہے توجہ ہے زاربون تو یہ اس کی صفت ہے اور اسی طرح شاربون شاربون کسے کہیں گے ایسی ذات جس کی صفت کیا ہو شرب ہو جو پینے والی ہو اسی طرح کریم کسے کہیں گے ایسی ذات جس میں کونسی صفت ہو کرم والی صفت ہو کرم والی سخاوت ہو یا معزز ہو بات سمجھ میں آگئی تو اسم کسے کہیں گے جو صرف ذات کے دلالت کرے جس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو وصف ملحوظ نہ ہو اور صفت جس کے اندر ذات کے ساتھ ساتھ صفت کا معنی بھی ملحوظ ہوتا ہے تو حیقہ بات چاہ رہی تھی حیقہ کی حیقہ کیا ہے دیکھو ذات پہ دلالت کر رہا ہے کیسی ذات ہے مؤنس اور ایک وصف بھی ہے اس کا کونسا وصف ناز اور تکبر سے چلنا دیکھو اس کے ساتھ جو موصوف ہو رہی ہو تو ایک ہے اسم جس میں وصف کا لحاظ نہیں ہوتا اور ایک صفت ہے جس میں ذات کے ساتھ ساتھ وصف بھی ملحوظ ہوتا ہے اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ایک ہے اسم اور ایک ہے صفت صفت بھی اسم ہی ہوتی ہے ذاربن کیا ہے اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے ہے تو اسم ہی لیکن چونکہ دوسری طرف ایک اسمیں محض یوں کہیں ایک اسمیں محض ہے جو صرف اسم ہے صفت نہیں اور ایک اسمیں صفت ہے یوں کہہ لیں اب بات سمجھ میں آگئے تو کتنی قسم پر ہوا اسم دو قسم پر ایک اسمیں محض اور ایک اسمیں صفت یا یوں کہیں ایک اسمیں جامد اور ایک اسمیں صفت ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ جو فعلہ وزن ہے ذابطہ کیا پڑا فعلہ وزن کے اندر عین کی جگہ اگر کیا آجائے یا آجائے اور کونسا فعلہ مؤنس اس کے اندر عین کی جگہ اگر یا آجائے لیکن وہ فعلہ کونسا ہو یہ مؤنس تو ہے کونسا ہو اگر وہ صفتی ہے تو پھر وہ یا کو برقرار رکھیں گے اور ماں قبل کے زمہ کو کس سے بدل دیں گے کسرا اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پھر وہ موسرن و لا قانون لگے گا کیا ماں قبل زمہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدل دیں گے وہ اسے بدل دیں گے جیسے آگے آ رہا ہے تو با تو با مل گیا بھئی تو وو با اور یا اور اوپر کھڑی زبر ہے تو با یہ تو با اصل میں کیا تھا یا لاؤ درمیان میں یا لاؤ توی با پھر یہ یا کو کس سے بدل دیا وہ موسر وو سے بدل دیا تو دیکھو حیکہ میں یا کو برقرار رکھا اور ماں قبل کیا دے دیا کسرا اور توی با میں زمے کو برقرار رکھا اور یا کو کس سے بدل دیا وہ اسے بدل دیا بات سمجھ میں آ گئی ذابطہ کیا ہوا کہ فعلہ جو مؤنس کا وزن ہے اس کے اندر اگر عین کی جگہ کے آج ہے یا تو پھر اگر وہ صفت کا سیغہ ہو تو اس یا کو برقرار رکھیں گے اور ماں قبل کے زمہ کو کس سے بدلیں گے کسرا سے اور اگر وہ اسم ہو جس میں محض ہو تو پھر زمہ کو برقرار رکھیں گے اور یا کو کس سے بدل دیں گے وہ اسے بدل دیں گے اور اس کی کیا مثال ذکر کی توبہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ توبہ یہ تو صفت کا سیغہ ہے ذربہ فعلہ یہ تو اطیب کی اس میں تفضیل جو ہے اطیب اطیب کا کیا معنی زیادہ اچھا جو چیز زیادہ اچھی ہو کیا کہتے ہیں اطیب کسی چیز کے مقابلے میں اس میں تفضیل ہے نا اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں زیادہ بیان کی جاتی ہے تو لہٰذا یہ اطیب کی محننس کیا ہے توبہ تو یہ تو صفت کا سیغہ ہے آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ صفت کے سیغے میں یا کو برقرار رکھیں گے تو لہٰذا اس توبہ کو تیبہ ہونا چاہیے تھا توبہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ کو آگے جواب دیں گے کہ یہ جو اس میں تفضیل ہے اس کا حکم اسم والا ہے یہ ہے تو صفت لیکن اس کو اسم والا حکم دیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے اور یہ کوئی سرفیوں نے نہیں دیا یہ حکم ہم نے عربوں سے سنا اسی طرح ہے عرب بولتی توبہ ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہیں پر وہ کیا کر رہے ہیں یا کو وہاں سے بدر رہے ہیں کہیں پر یا کو وہاں سے نہیں بدر رہے علماء نے غور کیا اور پھر بالاخر وجہ یہ نکالی کہ وہ مؤنس فعلہ جو صفت ہو اس کے اندر کیا کرتے ہیں اس میں زمہ کو ایک توجہ ہے وہ مؤنس فعلہ جو کیا ہو صفت ہو فعلہ مؤنس جو صفت ہو وہاں کیا کرتے ہیں اس کے عین کی جگہ یا آجائے تو اسی آقو برقرار رکھتے ہیں ہر جگہ یہ ذابطہ صحیح لگ رہا تھا جیسے دیکھو خیقہ خیقہ دیکھو مؤنس فعلہ ہے مؤنس ہے صفت کا صیغہ ہے اور عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں خیقہ حالانکہ اصل میں کیا تھا حوئی کا تو یہ ذابطہ انہوں نے بنا دیا لیکن دیکھا کہ اس میں تفضیل میں ایسا نہیں ہے اس میں تفضیل میں بھی فعلہ صفت والا ہے وہاں پر عربوں نے کیا کیا ہے یا کو برقرار نہیں رکھا بلکہ یا کو کس سے بدل دیا وہ اسے بدل دیا تو معلوم ہوا کہ اس میں تفضیل کو عربوں نے کونسا حکم دے دیا ہے اسم والا حکم دیا ہے جیسے اسم کے اندر یا کو وہ اسے بدلتے ہیں تفضیل ہے تو صفتی لیکن اس کو حکم کونسا دے دیا اسم والا حکم دے دیا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب ذابطہ دیکھئے تو کہتے ہیں چون بیز ان جمع بیزا وحی کا اور جیسے کہ حی کا ہے و در اسم واؤ شاوات یہ در سے پہلے میں نے بتلایا واؤ ہونا چاہیے و در اسم واؤ شاوات اور اسم کے اندر یہ یا واؤ ہو جائے گی کس میں اسم یہ یا کیا بن جائے گی پوری بات کریں کونسی یا جو فعلہ وزن میں کہاں پر آئے عین کی جگہ آئے اور وہ صفت نہ ہو بلکہ اسم ہو تو پھر یہ یا واؤ بن جائے گی یہ معنی ہے و در اسم واؤ شاوات اور اسم کے اندر یہ یا واؤ ہو جائے گی بقاعدہ سیوم تیسرے قائدے کی وجہ سے کس کی وجہ سے تیسرے قائدے کی وجہ سے وہی موسیرن والا قانون موسیرن اصل میں پہلے کیا تھا موسیرن یا ساکن ما قبل زمہ تھا تو اس کو کس سے بدل دیا وہ اسے بدل دیا تو موسیرن ہوا آگے خود دیکھئے وہ جو بات میں نے ابھی ذکر کی اسم تفضیل را حکم اسم دادا اند اسم تفضیل کو اسم کا حکم دیا ہے سرفیوں نے اسم تفضیل کو اسم کا حکم دیا ہے جو توبہ و کوسہ مؤنس اطیب و اکیسو جیسے توبہ اور کوسہ مؤنس ہے اطیب اور اکیسو کی اطیب کا کیا معنی جو زیادہ اچھا ہو کسی کے مقابلے میں اور اکیس کاسا یکیسو قیسن و کیاستن کاسا یکیسو قیسن و کیاستن اس کا معنی ہے تیز ذہن والا ہونا جو ذہین ہو تیز ذہن والا ہو تیز فہم والا ہو اور اس کے مؤنس کوسہ اصل میں کیا تھا کوئی سا یا تھی پھر یا کو وہ اسے بدل دیا تھا ذابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اچھا حاصل ذابطہ کیا ہوا کہ فعلون جو جمع ہے اس کے عین کی جگہ اگر یا آ جائے اور اسی طرح وہ فعلہ مؤنس جو صفت ہے اس کے عین کی جگہ یا آ جائے تو پھر اس یا کو برقرار رکھیں گے اور ماقبل ذمہ کو کس سے بدلیں گے کس را سے اور اگر وہ فعلہ اس میں محض ہے یعنی صفت کا صیغہ نہیں ہے تو پھر یا کو کس سے بدلیں گے وہ اسے بدل دیں گے اور ذمہ کو برقرار رکھیں گے پہلے ذمہ کو بدلہ تھا آپ کس کو بدلیں گے یا کو بدلیں گے اور پھر یہ بھی انہوں نے بتلایا کہ اس میں تفضیل جو ہے اس کا حکم صفت والا نہیں ہے بلکہ کونسا حکم ہے اسم والا آگے دیکھئے قائدہ بیس تو چہارم چوبیسوں ذابطہ چوتھا ذابطہ یہ کہ فعلولتن وزن پر جو مصدر آئے توجہ ہے یعنی اس کے عین کی جگہ کیا آ جائے وہ آ جائے یا شاود وہ کیا ہو جائے گی یا ہو جائے گی چونک کہنونتن جیسے کہنونتن یہ کانا یکونو کا مصدر ہے کانا یکونو کا مطلب ہونا ہونا کسی چیز کا ہونا تو اس کا مصدر کیا آتا ہے کہنونتن اور یہ اصل میں کہتے ہیں کیا تھا کانا یکونو واوی ہے یا یائی ہے واوی ہے واوی ہے تو وزن بناو فعلولتن وزن بناو اس سے فعلولتن کونونتن اصل میں کیا تھا کونونتن پھر ذابطہ بتلا دیا واو آیا کہاں پر آیا عین کی جگہ آیا اور کس وزن میں آیا فعلولتن وزن میں آیا اور یہ وزن بھی کیا ہے مصدر ہے تو اس فعلولتن مصدر کے عین کی جگہ اگر واو آ جائے اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو کیا بن گیا کینونتن تو یہ عرب کینونتن ہی استعمال کرتے ہیں تو یہ اصل میں کیا تھا کونونتن در تقریر این قاعدہ بسیار تطویل کردہ اچھا مصنف آگے بیان کریں گے مصنف نے مختصر ذابطہ بیان کر دیا کہ فعلولتن مستر آئے اور اس کے عین کی جگہ کیا آ جائے واو آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یہاں سے بدلتے ہیں کتنا آسان سا مختصر سا قانون جبکہ اور سرفی جو اس کی تقریر کرتے ہیں بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ کینونتن اصل میں تھا کیونونتن کیا تھا کیونونتن بروزن فعلولتن توجہ ہے یہ آگے آ رہا ہے یہ خود بیان کریں گے کینونتن اصل میں کیا تھا ایک تو مصنف نے ذکر کیا کہ کیا تھا اصل میں یہ کیونونتن پھر کیا کر دیا کیونونتن آسان سی بات ہے اور جبکہ اور سرفی حضرات کیا تقریر کرتے ہیں یہ کیونونتن اصل میں کیا تھا کیونونتن زبان سے دہرہو کیونونتن اور وزن کیا تھا اس کا فعلولتن فعلولتن تو کیونونتن پھر یا اور وو جمع ہوئے کیونونتن کاف کے بعد یا اور یا کے بعد وو اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے سیدن والا قانون پڑا تھا بھئی آپ نے قانون نمبر غالباً چودہ نمبر قانون پڑا تھا آپ نے بھئی کہ وو اور یا جمع ہو جائیں اور دونوں کسی سے بدل کر نہ آئے ہو غیر مبدل ہو اور ملحا وہ سیغہ ملحق میں سے نہ ملحقات میں سے نہ ہو اور ان میں سے جو پہلے آئے وہ کیا ہو ساکن ہو تو کیونونتن دیکھو یا اور وو آگئے اور یہ کسی سے بدل کر بھی نہیں آئے اور یہ سیغہ ملحقات میں سے بھی نہیں ہے اور ان میں سے جو پہلے آئی ہے وہ ساکن ہے یعنی یا تو پھر کیا کرتے ہیں وو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا کیونونتن کیونونتن سے کیا بن گیا کیونونتن پھر یا کو خلاف القیاس حضب کر لیا کوئی قانون نہیں کوئی ذابطہ نہیں بس اس یا کو کیا کر لیا حضب کر لیا تو کیا بن گیا کیونونتن مصنف نے کیا کہا کیونونتن اصل میں کیا تھا پہلی تقریر کیونونتن پھر وو کو کیا کر دیا یا کر دیا کیونکہ فعلولتن مستر کے عین کی جگہ وو آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے دیکھو بلکل آسان سا قانون جبکہ باقی سرفی حضرات بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیونونتن اصل میں کیا تھا کیونونتن فعلولتن تو اس کا وزن فعلولتن نہیں ہے بلکہ فعلولتن تھا پھر یا اور وو جمع ہوئے اور سیدن والا قانون لگا تو وو کو یا سے بدل دیا پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا پھر ایک یا کو خلاف القیاس حضب کر دیا دیکھو تین عمل ہوئے تین عمل ہوئے مصنف کی تقریر کے مطابق ایک عمل ہوا وو کو کس سے بدلا یا سے اور اس تقریر کے مطابق تین عمل ہوئے کیونونتن تھا وو کو یا کیا پھر دوسرا عمل یہ کہ یا کا یا میں ادغام کیا پھر تیسرا عمل یہ کہ ایک یا کو خلاف القیاس حضب کر دیا مصنف فرماتے ہیں کہ میری تقریر بلکل آسان اور سادہ سی ہے ایک عمل ہے کہ کہنونتن اصل میں کیا تھا کونونتن اور اس کا وزن فعلولتن ہے لیکن دوسرے حضرات کیا فرماتے ہیں اس کا وزن فعلولتن نہیں بلکہ فعلونتن تھا فعلولتن تو کہتے ہیں انہوں نے بلا وجہ اتنی لمبی تقریر کی اور پسندیدہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا دیکھئے بھئی کتاب پر فائدہ سرفیاں در تقریر این قائدہ بسیار تطویل کردان سرفیوں نے یعنی علماء سرف نے در تقریر این قائدہ اس قائدے کی تقریر میں بسیار تطویل کردان بڑی لمبی بات کی ہے تطویل کا معنی ہے لمبا کرنا تو سرفیوں نے اس ذاتے کی تقریر میں بسیار تطویل کردان بے انتہا توالت سے کام لیا ہے بے انتہا بات لمبی کی ہے وَأَسْلِ كَيْنُونَتُن كَيْوَنُونَتُن بَرْآَوْرْدَا کینونتن کی اصل جو ہے وَكَيْوَنُونَتُن بَرْآوْرْدَا نکال کر بَقَاعِدَ سَيِّدُن سَيِّدُن کے قانون سے وَوْرَا یا کردَا وَأَسْلِ كَيْنُونَتُن كَيْوَنُونَتُن بَرْآوْرْدَا اور كَيْوَنُونَتُن کی اصل انہوں نے كَيْوَنُونَتُن بَرْآوْرْدَا نکالی ہے اور پھر بقاعدہ سیدن سیدن کے قانون سے وَوْرَا یا کردَا وَأَوْا کو یا کیا ہے حضف کردہ اور پھر اس کو حضف کردیا ہے حضف کرداند اس کو حضف کردیا ہے وَتَحْقِيق هَمُونَسْتُن تحقیق وہی ہے تحقیق یعنی تحقیقی بات هَمُونَسْت وہی ہے کہ گفتیم جو ہم نے کہی تحقیقی بات وہی ہے جو ہم نے کہی کہ كَيْنُونَتُن یہ فَعَلُولَتُن وَزَن پر نہیں ہے بلکہ فَعَلُولَتُن وَزَن پر ہے بات سمجھ میں آگئی قاعدہ بیست و پنجم پچیس و قاعدہ یا بروزن افاعل و مفاعل و اشباہ آن اگر معرف باللام یا مضاف پاشد در حالت رفع و جر ساکن شود چُوہا دِهِ الجواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم و در بے لام و اضافت محضوف شود و تنوین بعین ملحق شود چُوہا دِهِ جوارن و مررت بی جوارن اچھا ذابطہ سمجھ لیں بھئی ذابطہ یہ ہے کہ افاعل اور مفاعل وزن جو ہے وزن سوری مراد ہے یعنی جس کی صورت افاعل اور مفاعل جیسی ہو میں نے بیان کیا تھا ایک ہوتا ہے وزن سرفی ایک ہے وزن سوری وزن سرفی کسے کہتے ہیں جس میں حرف اصلی جو ہے اس کو فاعل لام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور حرکات و سکنات بھی اسی کی طرح ہوتی ہیں جیسے ذارب بروزن فاعل مزروب بروزن مفعول اور جیسے قیونت بروزن فاعلولت دیکھو حرکات و سکنات بھی بلگل ایک جیسی ہیں اور اصلی کے مقابلے میں اصلی آ رہا ہے اور زائد کے مقابلے میں زائد تو یہ ہے وزن سرفی اور وزن سوری جس میں سورت ایک جیسی ہوتی ہے اصلی اور زائد کو نہیں دیکھا جاتا بس حرکات و سکنات ایک جیسی ہونی چاہیں تو افاعل اور مفاعل دیکھو دونوں کی سورت بلکل ایک جیسی ہے تو ان یوں کہیں گے ان کا وزن سوری ایک ہی ہے ان کا وزن سوری لیکن وزن سرفی دونوں کا الگ ہے افاعلو کے شروع میں تو کیا ہے حمزہ اور مفاعلو کے شروع میں تو کیا ہے مین تو وزن سرفی تو دونوں کا الگ ہے لیکن وزن سوری ایک ہے تو زابطہ یاد رکھو زابطہ بیان ہو رہا ہے کتاب کے اندر کہتے ہیں یہ جو افاعل مفاعل اور اس جیسے وزن ہوں اس جیسے وزن ہوں جیسے فواعل افاعل مفاعل فواعل دیکھو تینوں کی سورت ایک جیسی ہے یا نہیں علیف جمع سے پہلے دو حروف اور علیف جمع کے بعد بھی دو حروف اور علیف جمع سے پہلے جو دونوں حروف ہیں دونوں پر زبر ہے افاعلو مفاعلو فواعلو دیکھ لو اور علیف کے بعد عین پر کیا ہے زیر ہے افاعلو مفاعلو فواعلو سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو سورت ساروں کی ایک جیسی ہے تو کہتے ہیں یہ جو افاعلو مفاعلو اور اس جیسے جو ہیں اس جیسے اسے کیا مراد ہے فواعل دو تو انہوں نے ذکر کر دیئے کیا افاعل اور مفاعل اور ایک کہا اس جیسے جو ہیں اس جیسوں سے کیا مراد فوائل تو افاعل مفاعل اور فوائل یہ والے وزن کہتے ہیں ان کے آخر میں اگر یا آجائے یعنی لام کی جگہ یا آجائے توجہ ہے آخر میں اگر یا آجائے تو اب دین صورتیں ہیں افاعل مفاعل وغیرہ کے آخر میں کیا آئی یا اور یا سے ماں قبل جو عین ہے اس پر کیا ہے کسرہ ہے تو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں توجہ ہے تو وہاں تین صورتیں بنتی ہیں یا تو وہ لفظ اس پر علف لام داخل ہوگا یا وہ مضاف ہوگا یا ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی نہ تو وہ معرف باللام ہوگا اور نہ مضاف کیا بات ہوئی افاعل وغیرہ کا جو وزن ہے اس کے آخر میں کیا آگئی یا تو پھر جس لفظ میں یا آئی ہے اس کے استعمال کی تین صورتیں ہیں یا یا اس پر کیا داخل ہوگا علف لام یا وہ کیا بنے گا مضاف یعنی آگے اس کے مضافنی لے آ رہا ہوگا یا نہ اس پر علف لام داخل ہوگا اور نہ وہ مضاف ہوگا تین صورتیں بن گئیں اور پھر ان تینوں پر رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جرب آپ نے نح میں پڑا ہے نا کوئی بھی لفظ جب آئے گا عبارت میں استعمال ہوگا یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور اسم کے تینی قسم کا عراب ہے نا چوتھی قسم کا تو نہیں ہے تو لہٰذا کوئی تین صورتیں ہوگئیں پہلی صورت کیا افاعل وزن ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے یا اس کی پہلی صورت کیا کہ اس پر کیا داخل ہو علف لام دوسری صورت کیا کہ وہ مضاف ہو تیسری صورت کیا ان دونوں سے وہ خالی ہو تو اگر پہلی صورت آئی علف لام اس پر داخل ہے تو پھر اس میں تین حالتیں یا تو اس پر کیا آئے گا رفع یا نصب یا جر اسی طرح اگر یہ مضاف ہے پھر بھی تین صورتیں یا رفع یا نصب یا جر اور اگر ان دونوں سے خالی ہے یعنی نہ معرب بلام ہے اور نہ مضاف ہے تو بھی تین صورتیں یا رفع یا نصب یا جر تو اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر اس پر علف لام آ جائے اچھا پہلے علف لام والی صورت کر لیں پہلے علف لام والی صورت کر لیں مثلا جواری جاریتن کی جمع ہے جاریتن کی جمع ہے جاریتن کی جمع کیا ہے جواری جواری دیکھو افاعل جواری صورت سمجھ میں آ رہی ہے افاعل مفاعل وزن سوری وہی ہے جواری اور آخر میں کیا ہے یا ہے اس پر ذرا علف لام لے آؤ الجواری اب الجواری یہ حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے حالت نصبی میں کیسے پڑھیں گے حالت جری میں کیسے پڑھیں گے تو حالت رفعی میں کیا ہے گا دیکھو حالت رفعی میں بنے گا کیا الجواری توجہ ہے تنوین تو نہیں آئے گی علی فلام کے ساتھ تنوین نہیں آسکتی تو الجواری پھر یا پر زمہ سقیر اس کو گرا دیں گے تو کیا پڑھیں گے الجواری حالت جری میں کیا آئے گا الجواری یہ تنوین تو نہیں آئے گی زیر ہے اور یا پر کسرہ بھی سقیر تو وہ بھی گر جائے گا تو کیا پڑھیں گے الجواری اور فتحہ وہ تو سب سے ہلکی حرکت ہے تو وہاں کیا پڑھیں گے الجواری رأیت الجواری توجہ ہے رأیت الجواری اور مرفو پڑھو جملے کو چھوڑو بس حالت رفی میں کیسے پڑھیں گے الجواری یا کو ساکن پڑھیں گے کیوں ساکن کیوں پڑھیں گے کیونکہ زمہ یا پر سقیر تھا زمہ نہیں آسکتا یا پر حالت جری میں کیسے پڑھیں گے الجواری پھر بھی ساکن پڑھیں گے کیونکہ یا پر کسرہ بھی تو حالت رفعی اور جری میں اس کو کیسے پڑھیں گے یا کو ساکن پڑھیں گے بس حاصل کلام یہ ہوا حاصل کلام کیا ہوا یا کو ساکن پڑھیں گے حالت رفعی میں بھی اور حالت جری میں بھی جب کیا ہو اس پر علف لام داخل ہو اور حالت نصبی میں کیسے پڑھیں گے الجواری نصب پڑھیں گے کیونکہ نصب جو ہے وہ سب سے ہلکی حرکت ہے وہ یا اور وہ پر وہ سقیل نہیں بات سمجھ میں آگئی اب اضافت والی صورت لیاو علفلام ہٹا دو اور کم ضمیر ساتھ جوڑ دو آخر میں جواری کم تمہاری باندیاں اچھا جواری کم یہاں پر بھی کم تو مضافی لے ہے وہ تو مجرور ہے کیا ہے لیکن یہ جواری یہ جو مضاف ہے اس پر رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی اور جرب مضاف کا عراب الگ ہوتا ہے مضافی لے کا عراب الگ ہوتا ہے غلام زیدین دیکھو زید مضافی لے ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا مجرور لیکن غلام پر تو رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی اور جرب بھی جا انی غلام زیدین رأیت غلام مزیدین مررت بھی غلامی زیدین دیکھو غلام پر تو تینوں عراب آسکتے ہیں تو اسی طرح جواری کم ہم نے اضافت کے ساتھ بنا لیا اس کو اب جواری کم اس پر رفع پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اضافت آگئی جب اضافت آئے اضافت کی وجہ سے بھی تنوین نہیں آتی تنوین نہیں آتی تو اس کو حالت رفع میں ذرا پڑھو ہونا کیا چاہیے جواری کم توجہ ہے لیکن یا پر زمہ سقیل تو کیا پڑھیں گے جواری کم حالت جری میں ذرا کیا ہونا چاہیے جواری کم لیکن یا پر کسرہ بھی سقیل تو کیسے پڑھیں گے جواری کم اور نصب تو اس پر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے جواری کم توجہ ہے معلوم ہوا حالت رفعی میں بھی یا ساکن ہوگی اضافت کی صورت بیان کر رہا ہوں اور حالت جری میں بھی یا ساکن اور حالت نصبی میں یا پر فتحہ پڑھیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یعنی جو علیف لام کے ساتھ جس طرح استعمال تھا وہی اضافت کے ساتھ بھی ہے علیف لام میں کیسے تھا؟ ہالت رفعی میں یا ساکن اور حالت نصبی میں یا پر فتحہ اور اضافت کی اندر بھی ہالت رفعی میں یا ساکن اور ہالت نصبی میں یا پر فتحہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب بغیر اضافت اور بغیر علیف لام کے جب ہو پھر پھر یاد رکھو ادھر سنو حالتِ رفعی اور جری میں یا گر جائے گی تو بجو ہے بغیر اضافت بغیر علی فلام کے حالتِ رفعی اور جری میں یا گر جائے گی اور حالتِ نسبی میں یا برقرار رہے گی مثلا دیکھو جواری جی حالتِ رفعی میں لاؤ جواری تنوین آئے گی نا آپ تو کوئی مانع تنوین کوئی چیز نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جواری تو یا پر زمہ سقیل تو زمہ کو گرا دیا کیا بن گیا جواری پھر سنو پھر بولو جواری یا پر زمہ سقیل زمہ گرا دیا کیا بن گیا جواری بھئی تنوین نہیں ہے آخر میں تنوین بھی تو نون ساکن کا نام ہے تو تنوین کا نون ابھی بھی موجود ہے تو کیا بن گیا جواری یا بھی ساکن نون بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے انعلا غیری حدی ہی آیا تو یا گر گئی کیا بن گیا جواری اور اس کو لکھتے کیسے ہیں را کے نیچے دو زیر لکھ دیتے ہیں یا کو لکھتے بھی نہیں اسی طرح حالت جری میں ذرا پڑھو جواری جواری یا پر کسرا سقیل تھا کسرا گرا دیا تو یا بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ساکن کیسے پڑھیں گے جواری پھر یا اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا جواری را کے نیچے دو زیر لکھیں گے یا لکھیں گے بھی نہیں اور حالت نصبی میں کیا پڑھیں گے حالت نصبی میں نصب پڑھیں گے جواری جواری نصب پڑھیں گے کیونکہ فتحہ کیا ہے سب سے خفیف حرکت ہے تو فتحہ سب سے خفیف حرکت ہے اور وہ یا اور وہ پر سقیل نہیں تو فتحہ پڑھیں گے اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو کیسے پڑھیں گے جواری تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ کیا ہے غیر منصرف اور غیر منصرف پر آپ نے پڑھا ہے کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تو حالت رفعی اور جری میں کیسے پڑھیں گے جواری اور حالت نصبی میں کیسے پڑھیں گے جواری صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی معلوم ہوا بغیر اضافت اور بغیر علی فلام کے جواری میں حالت رفعی اور جری میں یا گر جائے گی اور عین پر تنوین آ جائے گی تنوین کس کے ساتھ جڑ جائے گی آ کر جوارن را کے نیچے دو زیر ہے نا تنوین کس پہ آ گئی را کیا ہے عین ہے افاعل لام تو گر گیا یاد ہی نا لام وہ گر گیا تو لام سے ما قبل کیا عین یعنی یہ جواری جواری میں لام کی جگہ کیا یا اور عین کی جگہ را تو عین تو گر گیا یا تو گر گئی تو عین پر کیا آ گیا عین پر تنوین آ گئی عین پر توجہ ہے بغیر الافلام بغیر اضافت کے جوارن جو ہے جواری حالت رفعی اور جری دونوں میں کیا ہوگا یا گر جائے گی اور تنوین کس پر آ جائے گی عین پر آ جائے گی کس پر آ جائے گی عین پر آ جائے گی اور حالت نسبی میں یا برقرار رہے گی اسی پر فتحہ آ جائے گا صورت سمجھ میں آ گئے عبارت دیکھ لیجئے بھئی کہتے ہیں یا بروزن افاعلو و مفاعلو و اشباہ آن یا بروزن افاعلو یہ عبارت درست نہیں بھئی یہاں بر نہیں ہونا چاہیے در ہونا چاہیے یا در وزن افاعلو یا عبارت کیا ہے یا بر وزن بر کا مطلب تو اوپر ہے پر کسی چیز پر یہ بر نہیں بلکہ در ہونا چاہیے در یا در وزن افاعلو یا در وزن افاعلو کہتے ہیں یا در وزن افاعلو و مفاعلو و اشباہ آن یا جو ہے یا پوری بات نہیں یہاں پر یا وہ یا جو آخر میں آئے کہاں پر آئے آخر میں آئے در وزن افاعلو و مفاعلو اور کس وزن میں افاعلو و مفاعلو تو افاعلو اور مفاعلو وزن میں آخر میں جو یا آئے یعنی لام کی جگہ تو کہتے ہیں یا در وزن افاعلو و مفاعلو و اشباہ یہ معلوم ہو کہ اس کتابت کی غلطی ہے کسی لکھنے والے نے یہاں عبارت صحیح نقل نہیں کی غلطی ہوئی کوئی ایک دو لفظ رہ گئے تو بات میں نے بیان کر دی یا کہاں پر آئے آخر میں یعنی لام کی جگہ افاعلو و مفاعلو وہ یا جو افاعلو اور مفاعلو وزن میں آئے و اشباہ آن اور جو ان جیسے ہیں جو ان جیسوں سے کیا مراد ہے یعنی جو اسی جیسی صورت ہو جن کی افاعل مفاعل اور فواعل توجہ نہیں ہے افاعل مفاعل اور فواعل تو اشباہ آن سے کیا مراد ہے ان جیسے کیا معنی جن کی صورت ایسی ہی ہو تو اور ان جیسوں میں اگر معرف باللام یا مضاف باشد اگر یہ کیا ہو لفظ معرف باللام ہو یا مضاف ہو تو در حالت رفع و جر ساکن شاوت تو حالت رفع اور جر میں یہ یا کیا ہو جائے گی ساکن ہو جائے گی چوہاد ہی الجواری دیکھا حاضی ہی نکال کر یہ مبتدہ اور الجواری خبر اور مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے و جواری کم دیکھا یہ کونسی صورت ہے اضافت حالت رفعی ہے الجواری کیا تھا خبر خبر تو اب اس کی جگہ جواری کم رکھ دو اب وہی جواری ہے اضافت کے ساتھ اور حالت رفعی میں ہے توجہ ہے کیونکہ خبر ہے نا تو جواری کم تو یہ بھی یا ساکن تو ہاد ہی الجواری اس میں بھی یا ساکن حالت رفعی میں جب معرف باللام ہو اور جواری کم یہ بھی حالت رفعی میں جب اضافت کے ساتھ ہو تو یا ساکن ومررت بالجواری اور یہ حالت جری آگئی وجواری کم اس کا بھی اسی پر عطف ہے یہ بھی مجرور بالجواری یہ کونسی حالت ہے جری حالت ہے اور کس کے ساتھ ہے علفلام کے ساتھ وجواری کم اس کا اسی پر عطف ہے تو یہ بھی کونسی حالت جری حالت اور کونسی صورت ہے اضافت والی ہے تو دیکھا حالت رفعی ہو یا حالت جری ہو چاہے معرف باللام ہو چاہے مزا دونوں صورتوں میں یا کیا ہوگی ساکن ودر بے لام اور اضافت محضوف شوط اور بغیر لام اور اضافت کے یا جو ہے وہ محضوف ہو جائے گی بغیر لام توجہ ہے بغیر لام اور اضافت کے یا کیا ہو جائے گی کونسی صورتوں میں رفعی اور جری اس کے ذکر پیچھے کر دیا تھا رفعی اور جری حالت کی بات چل رہی ہے تو کہتے ہیں ودر بے لام اور اضافت محضوف شوط بغیر لام اور اضافت کہ یا محضوف ہو جائے گی یعنی حالت رفعی اور جری میں اور وہ جو تنوین تھی وہ کس کے ساتھ مل جائے گی وہ عین کے ساتھ مل جائے گی یہ جوارین حالت رفعی میں ہے خبر ہے یہ حالت جری میں ہے کیونکہ اس پر باجارہ داخل ہے دونوں صورتوں میں دیکھو یا گر گئی اور وہ تنوین کس پر آ گئی را پر یعنی عین پر و در حالت نصب مطلقا مفتوح میں آئیت اور حالت نصب میں مطلقا یہ مفتوح آئے گی توجہ ہے حالت نصب میں یہ یا مفتوح آئے گی مطلقا کیا معنی یعنی جس میں کوئی قید نہیں ہے اس میں نہ اپنے اضافت کو دیکھنا ہے نہ مورب اللام کو دیکھنا ہے نہ ان کے بغیر جو بھی صورت ہو سب صورتوں میں یہ کیا ہوگی مفتوح ہوگی یہ معنی ہے اور در حالت نصب اور نصب کی حالت میں یہ مطلقا مفتوح آئے گی مطلقا مفتوح آئے گی یعنی چاہے معنی رب اللام ہو چاہے مضاف ہو چاہے ان دونوں کے بغیر ہو چون رأیت الجواریہ یہاں پھر ایک لفظ رہ گیا ہے وجواریہ کم مضاف علی مثال رہ گئی ہے بیچ میں رأیت الجواریہ وجواریہ کم و رأیت جواریہ دیکھا بغیر الافلام اور بغیر اضافت کے بھی یعنی پر کیا پڑھ رہے ہیں یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اس پر ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ ابھی آپ نے پڑھا یہ یعنی کیوں گیریں یعنی کیوں گیریں حالت نصبی اور جری میں بغیر اضافت اور بغیر الافلام کے یعنی گیر جاتی ہے کون سی حالت میں حالت رفی اور جری میں حالت رفی میں یہ کیا تھا جواریون اور حالت جری میں کیا تھا جواریین پھر یا پر زمہ اور کسرہ سقیل تھا تو اس کو گرا دیا پھر اجتماع ساکنین آیا یا اور نون تنوین میں تو یا گر گئی تو کیا بن گیا جوارین حالت رفی میں بھی اور حالت جری میں توجہ ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ تنوین آپ کہاں سے لے آئے یہ تو غیر منصرف ہے جواریو جمع منتحل جموع ہے بھئی جو خود دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ تو غیر منصرف ہے اس پر تنوین کہاں سے آگئی تو یہ یا کہاں سے گر گئی اشکال سمجھ میں آیا کہ یہ تو غیر منصرف تھا تو تنوین نہیں جب تنوین نہیں آپ نے تو یا کو کس لئے گرایا اجتماع ساکنین کی برہا سے کس کس میں اجتماع ساکنین آیا یامے اور نونے تنوین میں اور نونے تنوین تو یہاں آئی نہیں سکتا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ کیسے آپ نے اس کی تعلیل کی جواب یہ کہ یاد رکھئے ایک ہے اعلال اور ایک ہے غیر منصرف ہونا اعلال مقدم ہے غیر انصرف اس کے بعد آئے گا اعلال ابھی کلمے کی صورت بن رہی ہے پہلے صورت تو بن جائے پھر حکم لگائیں گے یا منصرف ہے یا غیر منصرف ہے ابھی تو کلمہ بن رہا ہے جواری ان سے ہم نے کیا بنا دیا جوارن یہ ہے اعلال ہم کر رہے ہیں جو اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اور ایک ہے حکم لگانا کہ یہ منصرف ہے یا غیر پہلے کلمہ بن جائے ساری تبدیلیاں اس میں کر دو اب اس کو دیکھو کہ وہ منصرف ہے یا غیر اور جب اعلال کر دیا اب تو صورت ہی بدل گئی جوارن اب تو یہ غیر منصرف نہ رہا کیونکہ شکل ہی بدل گئی بات سمجھ میں آیا کیونکہ اب تو یہ جمع منتحل جمعو والا وزن ہی نہ رہا جمع منتحل جمعو میں تو ضروری تھا کہ علف جمع کے بعد کم از کم کتنے حروف ہوں دو اور یہاں تو ایک حرف ہے بات سمجھ میں آگئی اشکال کیا ہوا کہ آپ نے حالت رفی اور جری میں یا کو گرا دیا تھا کس وجہ سے کیونکہ اجتماع ساکر نئے نئے تھا کس میں یا میں اور انہیں تنوین میں تو اشکال یہ کہ یہ تو غیر منصرف ہے اس پر تنوین کہاں سے آئی جب تنوین نہیں تو اجتماع ساکر نئے بھی نہیں جب اجتماع ساکر نئے نہیں تو یہاں بھی نہیں گر سکتی تو جواب یہ کہ ایک ہے اعلال اور ایک ہے غیر انصراف اور اعلال مقدم ہے کس پر غیر انصراف پر صورت سمجھ میں آگئے اچھا ایک تقریر تو یہ ہوئی کہ اشباہ آن سے کیا مراد ہے ابھی گزرا ان جیسے ان جیسوں سے کیا مراد ہے فوائل یعنی جو ان کی اسی جیسی صورت ہو کیا ہو اسی جیسی صورت ہو افاعل مفاعل جیسی صورت ہو یعنی فوائل وغیرہ باز علماء نے اور تقریر کی انہوں نے کہا نہیں اس جیسے اس سے مراد یہ نہیں ہے مراد یہ ہے کہ یا سے ما قبل کسرا ہو افاعل یا کہاں پر آئی توجہ ہے افاعل یا کہاں پر آئی لام کی جگہ اور لام سے پہلے عین پر کیا ہے کسرا اسی طرح مفاعل میں بھی ہے اور فوائل میں بھی ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ افاعل اور مفاعل جیسوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوائل جیسے لفظ بلکہ مراد یہ ہے کوئی بھی ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرا ہو یعنی قاضی رامی سارے الفاظ اس کے اندر آگئے اب قاضی وہ تو افاعل وزن نہیں فوائل وزن نہیں لیکن آخر میں کیا ہے یا اور یا سے ما قبل کیا ہے کسرا جیسے جواری اس کے آخر میں کیا تھی یا اور یا سے ما قبل کیا تھا کسرا اسی طرح رامی اس کے آخر میں بھی یا اور آخر اسے آقبل یعنی میم پر کسرا تو کہتے ہیں اشباہ آن سے مراد ان جیسی صورت والے نہیں ہیں بلکہ وہ تمام الفاظ مراد ہیں جن کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کیا ہو کسرا ان سب میں بھی اسی طرح ہوگا یعنی حالت رفعی اور جری اس میں یا گیر جائے گی کب جب اضافت بھی نہ ہو اور الفلام بھی نہ ہو الفلام بھی نہ ہو جیسے جانی قازن زواد کے نیچے دو زیر لگائیں گے یعنی لکھیں گے جانی قازن حالت رفعی ہے رأیتو قازیان نسب آئے گا نسب آئے گا اور جر مرر تو بھی قازن یہاں بھی یا گر جائے گی رامی میں کر لو جانی رامن رأیتو رامیان مرر تو بھی رامن توجہ ہے اچھا اگر اس پر الفلام لے آؤ جا ال قازی اب یعنی گرے گی ساکن رہے گی رأیتو قازی مرر تو بال قازی آپ نے قازی کا عراب پڑھا ہے یا نہیں نحو کے اندر اس میں منقوس ہے اس میں منقوس کا عراب کیا ہے تقدیر جی رفع بھی تقدیرن جر بھی تقدیرن اور فتحہ لفظی یہاں بھی اسی طرح جا القازی دیکھو رفع تقدیری ہے کہیں رفع پڑھ رہے ہو رفع تو گر چکا ہے مرر تو بال قازی دیکھو یہاں جر بھی کیا ہے تقدیری ہے جر گر چکا ہے اور رأیتو قازی فتحہ کیا ہے لفظی ہے بعد سمجھ میں آگئے تو بعض علماء نے کیا تقریر کی کہ اشباہ ان جیسے جو لفظ ہیں ان سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کی صورت ایسی ہی ہو یعنی افاعل مفاعل جیسی صورت ہو یعنی فوائل جیسے الفاظ مراد ہیں اور بعض علماء نے کیا تقریر کی کہ ان جیسوں سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام اسم جن کے آخر میں کیا ہو یا اور یا سے ما قبل کیا ہو کسرا ہو ان کا بھی یہی حکم ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ عبارت یہاں درست نہیں ہے تو یہ بر کی جگہ کیا ہونا چاہیے در تو عبارت یوں ہوگی یا در وزن افاعلو وہ یا جو افاعلو وزن میں ہو یا در وزن افاعلو اور پھر یہ یا جو ہے آپ نے پڑھا کہ یہ یا کہاں پر آئے افاعلو کے لام کی جگہ بھئی لام کی جگہ تو یہ معلوم ہوا کسی لکھنے والے کی غلطی ہے پہلے ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں تو یہ نسخہ اسی طرح نقل ہو گیا کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی اور یہاں کوئی ایک آدھ لفظ رہ گیا تو اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا بھئی تو عبارت یوں ہونی چاہیے یا در آخر وزن افاعلو وہ یا جو افاعل وزن کے آخر میں ہو یا در آخر وزن افاعلو وہ یا جو افاعل وزن کے آخر میں ہو یا یوں ہونی چاہیے عبارت یائے لام در وزن افاعلو یائے لام در وزن افاعلو افاعلو وزن کے لام کی یا افاعلو وزن کے لام کی یا یعنی کہاں پر یا آئے لام کی جگہ پر آئے سورت سمجھ میں آرہی ہے آگے دیکھیں بھئی قائدہ بیستو ششم شبیسوان قائدہ واو لام فعلا بزم در اسم جامید یا شوت ودر صفت بحال خود ماند واسم تفضیل حکم اسم جامید دارت چون دنیا وعلیاء ویائے لام فعلا بالفتح واو شوت چون تقو زابطہ یہ پہلے کیا زابطہ گزرا تھا کہ فعلن اور فعلا میں عین کی جگہ کیا آجائے یا آجائے یا آجائے وہ عین کی بات ہو رہی تھی اب بات ہو رہی ہی ہے لام کی اور لام کی جگہ کیا آئے واو آئے تو کہتے ہیں واو اللام فعلا فعلا کے لام کا واو یعنی فعلا وزن میں کیا آئے واو اور کس جگہ آئے لام کی جگہ فعلا بالزم زمہ کے ساتھ فعلا بالزم کس کے ساتھ ہے زمہ کے ساتھ یعنی اس کی فا پر زمہ پڑو فعلا اور ایک فعلا آگے آ رہا ہے اس کے آگے لکھا ہوئے یائے لام فعلا بالفتح یہ فعلا کس کے ساتھ ہے فتح یعنی کس کا فتحہ فا کا فتحہ تو کہتے ہیں واو اللام فعلا بالزم در اسم جامی دیا شاوت کہتے ہیں فعلا کے لام کا جو واو ہے در اسم جامی دیا شاوت وہ اسم جامی میں کیا ہو جائے گا یا و در صفت بحال خود مانت اور صفت کے اندر اپنے حال پر باقی رہے گا ابھی بات ہوئی ادھر دیکھئے ابھی بات ہوئی فعلا وزن اسم میں بھی آتا ہے اور صفت میں ابھی ذابطہ ذکر ہوا تھا خیقہ والا ذابطہ ذکر ہوا تھا ماں قبل میں فعلا وزن اسم میں بھی آتا ہے اور صفت میں بھی وہاں ذابطہ کیا ذکر تھا کہ فعلا صفت ہو اور عین کی جگہ کیا آ جائے یا تو یا کو برقرار رکھیں گے اور ماں قبل زمہ کو کس سے بدلیں گے کس را سے اور اگر اسم جامد کے اندر اگر فعلا میں عین کی جگہ کیا آئے یا یا وہ پچھلا قانون میں ذکر کر رہا ہوں اسم جامد میں فعلا کے وزن میں عین کی جگہ کیا آئے یا تو پھر ماں قبل کے زمہ کو برقرار رکھیں گے اور یا کو کس سے بدلیں گے ہوا اسے جیسے طوبہ اور اسمیں تفضیل کا حکم اسمیں جامد والا ہے ذابطہ ذہن میں آیا اسی فعلا کی یہاں بات ہو رہی ہے لیکن اب بات ہو رہی ہے لام کی فعلا کے لام اور لام میں کیا آیا واؤ اور یہ فعلا کتنی قسم پر دو قسم پر یا یہ فعلا کیا ہوگا اسم یا یہ فعلا کیا ہوگی صفت توجہ ہے فعلا کے لام کی جگہ کیا آیا واؤ آیا اور اگر یہ فعلا اسم ہے توجہ ہے فعلا فعلا کے لام کی جگہ کیا آیا واؤ آیا اور اگر یہ اسم ہے تو یہ واؤ یا سے بدل جائے گا اور اگر یہ فعلہ صفت ہے تو پھر یہ برقرار رہے گا کیا بات ہوئی فعلہ کے لام کی جگہ کے آیا واؤ اگر وہ اس میں محض ہے اس میں جامد ہے تو وہ واؤ کس سے بدلے گا یا سے اور اگر وہ صفت ہے تو وہ برقرار رہے گا کہتے ہیں واؤ لام فعلہ بزم در اسم جامد یا شوت و در صفت بحال خود ماند فعلہ جو زمہ کے ساتھ ہے اس کے لام کا واؤ در اسم جامد یا شوت اسم جامد میں یہ یا ہو جائے گا و در صفت بحال خود ماند اور صفت میں اپنے حال پر باقی رہے گا و اسم تفضیل حکم اسم جامد دارت اور اسم تفضیل جو ہے اسم جامد کا حکم رکھتا ہے یہ بات پہلے بیان ہو چکی جو دنیا و علیہ جیسے دنیا اور علیہ دنیا اصل میں دنا یدنو دنوون سے ہے دنا یدنو کے معنی قریب ہونا اور اس دنیا کو بھی دنیا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے آخرت بعد میں آئے گی دنیا پہلے ہے تو دنا یدنو دنوون سے اور یہ واوی ہے تو اصل میں دنیا کیا تھا دنو کونسا بزن فعلا اور فعلا فعلا کونسا سیغہ ہے اس میں تفصیل ہے مؤنس ضربہ دنیا اور پھر وہ کو کس سے بدلا یاس کیونکہ ابھی آپ نے ذابطہ پڑھا کیا ذابطہ پڑھا کہ فعلا میں کہاں آئے لام کی جگہ وہ آجائے اور کس میں آئے اس میں جامد میں کس میں تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے دنیا یہ تو صفت ہے کیا جواب دیں گے صفت میں تو برقرار رہتا ہے تو اس کو تو دنوا ہی رہنا چاہیے تھا کیوں بدلا کیونکہ اس میں تفضیل ہے ابھی پڑھا اس میں تفضیل صفت والا حکم نہیں کس کا حکم ہے اس میں جامد کا حکم ہے لہٰذا یہاں بدلے گا بات سمجھ میں آگئے چون دنیا یہ بھی وہی سیغہ اصل میں کیا تھا اوپر ہونا بلند ہونا تو اصل میں کیا تھا تو وہ آیا اور کہاں پر آیا فعلہ وزن میں آیا اور کس میں آیا اس میں جامد میں آیا کیونکہ اس میں تفضیل کس کے حکم میں اس میں جامد کے حکم میں تو گویا ہے تو صفت لیکن گویا یوں سمجھو کس میں آیا جب اس میں جامد میں آیا تو وہ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا اور جو فعلہ کے لام کی یا ہے فعلہ بالفتح جو فتحہ کے ساتھ ہے یعنی فا کا فتحہ ہے توجہ ہے فعلہ وزن اس کے لام کی جگہ کیا آگئی یا واؤ شاوت یہ کیا ہو جائے گی وہ ہو جائے گی چون تقوی جیسے تقوی تقوی اصل میں کیا تھا تقیہ تقیہ کونسا وزن فعلہ اور فعلہ کے اندر کہاں پر لام کی جگہ کیا آئی یا آئی تو اس کو کسے بدل دیا واؤ سے تو کیا بن گیا تقوی بات سمجھ میں آگئی تو یہ فعلہ کے ساتھ بالزم لکھا اور فعلہ کے ساتھ بالفتح لکھا یہ ہمارے مصنفین کا طریقہ ہے کیونکہ یہ فعلہ بھی پڑھ سکتا ہے کوئی اس کو فعلہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ دونوں طرح آتا ہے نا اب اگرچہ اس پر اعراب لگا ہوئے فعلہ کی فا پر پیش ہے اور فعلہ کی فا پر زبر لگی ہوئی ہے لیکن اگر کاتب سے کہیں غلطی ہو گئی یہ زمہ اور فتحہ لگانا وہ بھول گیا یا غلطی سے اس نے زمہ کی جگہ فتحہ لگا دیا اور فتحہ کی جگہ زمہ پھر تو پڑھنے والے کو اشتباہ ہوگا وہ غلطی میں پڑھ جائے گا تو لہذا مصنفین کا طریقہ ہے ہمارے علماء کا جہاں ایسی جگہ جہاں پر شبے کا امکان ہو لفظوں میں بھی اس کے حرکات بیان کر دیتے ہیں تو فعلہ کے ساتھ بھی زم لکھ دیا بتلا دیا یہ کس کے ساتھ ہے زمہ کے ساتھ ہے یعنی فعلہ نہیں ہے بلکہ فعلہ ہے اور فعلہ کے ساتھ بالفتحہ لکھ دیا کہ یہ فتحہ کے ساتھ ہے زمہ کے ساتھ نہیں اب کاتب غلطی بھی کر جائے تو بھی پڑھنے والا سمجھ جائے گا تو بلزم اور بالفتحہ کا لفظ اس کو بتا دے گا کہ اس پر فتحہ پڑھنا ہے یعنی زمہ پڑھنا ہے حاصل زابطہ کیا ہوا اگر فعلہ وزن کے لام کی جگہ وو آ جائے فعلہ وزن ہو اور اس میں پہلے جو قانون تھا اس میں عین کی بات ہوئی تھی عین کی جگہ یا آئی تھی اب فعلہ وزن کے لام کی جگہ کیا آ جائے وو آ جائے تو اگر وہ اس میں جامد ہے تو وہ وو یا سے بدل جائے گا اور اگر وہ صفت ہے تو وہ وو برقرار رہے گا پچھلے قانون میں کیا تھا پچھلے قانون میں بھی صفت کے اندر یا برقرار رہتی تھی اور یہاں پر بھی صفت کی صورت میں وو برقرار رہے گا اور وہاں پر بھی اس میں جامد کی صورت میں یا وو سے بدلتی تھی اور یہاں پر بھی اس میں جامد کی صورت میں وو یا سے بدلے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو بات اور آسان ہو گئی کہ فعلہ وزن میں عین کی جگہ یا آ جائے یا لام کی جگہ وو آ جائے دونوں قانونوں کو ذرا ملاؤ فعلہ وزن کے اندر اگر عین کی جگہ کیا آ جائے یا وو کی جگہ کیا آ جائے فعلہ پھر سنو فعلہ وزن میں اگر عین کی جگہ یا آ جائے یا لام کی جگہ وو آ جائے تو دیکھو یہ فعلہ صفت ہے یا اس میں جامد ہے اگر یہ صفت ہو تو پھر اس یا اور وو کو برقرار رکھو اور اگر وہ اس میں جامد ہو تو پھر اس یا کو وو سے بدلو اور وو ہو تو اس کو یا سے بدلو بات سمجھ میں آ گئی اور پھر ایک اور بات بھی ذکر کی کہ اگر فعلہ میں لام کی جگہ یا آ جائے فعلہ نہیں بلکہ فعلہ فا کے فتحہ کے ساتھ جو ہے اس میں اگر لام کی جگہ یا آ جائے تو پھر وہ وو ہو جاتی ہے اس میں تفصیل نہیں کہ صفت ہو یا اس میں جامد ہو بس فعلہ کے اندر جب لام کی جگہ یا آ جائے تو وہ کس سے بدل جائے گی وہ اسے بدل جائے گی جیسے تقویہ اصل میں کیا تھا تقیہ تو یا کس سے بدل گئی وہ اسے بدل گئی چلیے بس کریں بس میں چلیے آئیے جی اب اردو کی کتاب میں سے بھی پڑھ لیں قائدہ نمبر تیس عبارت سب کو مل گئی قائدہ نمبر تیس جو یا فعل جمع اور فعل مؤنس کی عین ہو وہ صفت میں بعد کسرہ ہو جاتی ہے جیسے بیز جمع بیزاؤ میں دیکھا بیزاؤ پر یہاں تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور حی کا اور اسم میں بقائدہ سیوم یعنی تیسرے قائدے سے واؤ ہو جاتی ہے تیسرا قائدہ ہے وہی یعنی موسیرن والا اسم تفضیل اسم کے حکم میں ہے جیسے تو اکیس کا کیا مانا زیادہ ذہین قائدہ نمبر چوبیس مصدر فعلولتن کی عین کا واؤ یا سے بدل جاتا ہے جیسے یہ اصل میں کیا تھا قونونتن فائدہ سرفیینی یہ قائدہ بہت طول دے کر بیان کیا ہے اور قینونتن کی اصل قیونونتن نکالی اور واؤ کو بقائدہ سیدن یا بنا کر حضف کیا لیکن تحقیق وہی ہے جو ہم نے بیان کی قائدہ نمبر پچیس وزن افاعل و مفاعل اور اس کی نظائر اس کے نظائر یعنی جو اس جیسے ہیں جو اس کی نظیریں ہیں نظیر جو جو اس کے مثل ہو اور جو اس کی نظائر ہیں یعنی جو اس جیسے ہیں کہ آخر میں اگر یا ہو تو اگر وہ معرف باللام یا مضاف ہے تو حالت رفع و جر میں ساکن ہو جائے گی جیسے حاضی ہی الجواری و جواری کم و مرر تب الجواری و جواری کم اور لام و اضافت نہ ہو تو حضف ہو جائے گی اور تنوین عین کو مل جائے گی جیسے حاضی ہی جواری و مرر تب جواری اور حالت نصب میں مطلقاً مفتوح رہے گی مطلقاً یعنی تینوں حالتوں میں چاہے معرف باللام ہو چاہے اضافت ہو چاہے دونوں کے بغیر ہو جیسے رأیت الجواری و رأیت جواری قائدہ نمبر چھبیس لام فعلا ب الزم کا و اسم جامد میں یا ہو جاتا ہے اور صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے اور اسم تفضیل اسم جامد کے حکم میں ہے جیسے دنیا و علیاء اور لام فعلا بالفتح کی یا و ہو جاتی ہے جیسے تقوی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقة الکلام شکریہ موسیقی